موسیقی کیا تفصیلات ہیں اور اس سے کتنے دنوں کی مصافت کم ہوگی اسے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سینٹل ایشیا کے ساتھ جڑ کر کیا فواعد حاصل کر سکتا ہے جبکہ آج کی دوسری خبر اسلامباد نے کینسر ہاسپیٹل کا بازابطہ طور پر سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے دس ارب اسی کروڑ روپے کا کینسر ہاسپیٹل نہ صرف اسلامباد کے شہریوں کے لیے بلکہ راول پنڈی اور خیر پختونخواہ کے شہریوں کے لیے بہت اہم ہوگا اسے پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے پہلے چلتے ہیں پاکستان افانستان اوزبکستان ریلویٹ ٹریک کی جالے جو کہ سات سو ساٹھ کلومیٹر طویل ہوگا یہ اوزبکستان کے شہر ترمس سے شروع ہوگا وہاں سے مزار شریف آئے گا افانستان پھر زیلہ لوگر سے گزرتا ہوا پاکستان میں خرلاچی کے مقام پر آ کر یہ اختتام بزیر ہوگا زیرا قرم نے اور آپ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرم سے کوہارٹ تک ایک سو تھاون کلومیٹر کی ریلویٹ کی پٹڑی پاکستان نے بچھانے کا خود سے پلان کر رکھا ہے تو وہ ایک سو تھاون کلومیٹر پاکستان بنا لے گا یہ سات سو سار کلومیٹر تینوں ملک ملکے بنائیں گے تو پاکستانی بندرگاہ اوزبکستان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلویٹ لائن کے ذریعے منسلک ہو جائے گے جو ٹرین کراچی پورٹ سے پورٹ کاسم سے چلا کرے گی وہ اسی راستے سے چلتے ہوئے جب ترمیت پہنچے گی تو اسے پہلے کی نسبت پانچ دن کم مصافت تیع کرنے پڑے گی اور چالیس فیصد فریڈ کاؤسٹ میں کمی واقع ہوگی ٹرکوں کے ذریعے جائے جائے جہاں پانچ دن ایکسٹرہ لگنے ہیں جو آج کل لگتے ہیں وہاں پر چالیس فیصد ایکسٹرہ خرچہ ہوتا ہے تو چالیس پرشنٹ ایکسٹرہ خرچہ بچے گا تو سینٹرل ایشیا کے مالک جو پاکستان کے ذریعے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا بار کو پاکستان کے ذریعے ایکسپورٹ کروانا چاہتے ہیں اس میں چالیس پرشنٹ کا بہت بڑا رلیف ان کو ملنے جا رہا ہے یہ پلان جو ہے اگلے چار سالوں میں مکمل ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم اسے دوہزار تئیس میں شروع کر لیتے ہیں تو دوہزار ستائیس تک یہ تمام کا تمام روح اپپریسٹن ہو جائے گا کوششی کی گئی ہے کہ اس روح کو ان راستوں سے گزارا جائے جہاں پر پہاڑی سلسلے کم سے کم ہو تاکہ ٹنلز کم کھودنی پڑے اور ٹائم کم لگے میدانی علاقوں کو پریفر کیا گیا ہے خواہ اس کی طرح سا لمبا روح ہی کیوں نے لینا پڑے اس سے پہلے ایک پلان تھا لیکن وہ چونکہ پشاور تورخم کے راستے سے اس راستے میں زیادہ پاڑی سلسلے تھے تو اس کو آوائیڈ کر کے خرلاچی کے راستے سے جلق قرم تک پہنچایا گیا ہے اب اس سے ایک طرف ٹرانزٹ ٹریڈ کو فائدہ ہوگا جو کہ افغانستان پاکستان کے طور پر اپنی اشیاء مانگوات اور بھیجتا ہے دوسرا ریڈنل ٹریڈ اس کے درمیان بڑے گی اور پھر لوگوں کے درمیان جو ربط ہے تعلقات بڑھیں گے آپ پانچ دن جلدی اتبستان اگر پہنچ جائیں گے تو دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں مصافر جا سکیں گے سیاہ آ جا سکیں گے تاجروں کا اپس میں ایکسچینڈ ہو پائے گا اور امید ہے کہ سن دوزہ تئیس تک یعنی آپٹیشنل ہونے کے تین سال بعد اس ریلوے ٹریکٹ پر سالانہ پندرہ میلین ٹن سامان آ اور جا پائے گا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بہترین سپارٹ کے اوپر جگہ دی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ شہر کی سب سے مہنگی اور کارنر کی جگہ آپ کو لنے دیئے پاکستان ملک کی صورت میں یہ ہماری کمیہ کتائی ہے کہ ہم نے اس آئیڈیل جگہ کو بجائے بہترین پلازے میں کنورٹ کر کے پیسے کمانے تھے ہم نے اس کو ایک فضول سی پارکنگ لارٹ بنا رکھا ہے کوئی شخص اپنی گاڑی کھڑی کرنے کا تیس روپے دے جاتا ہے تو ہم اسی ہو خوش ہیں حالانکہ اس کارنر کے مال روڈ کے پلاؤٹ کے تارک روڈ کے پلاؤٹ کے ہم عربوں روپے کما سکتے ہیں آج چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کیا ہے اسلامباد شہر میں دوسرا کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا ہے اس سے پہلے اٹومک انرجی کمیشن کے تحت ایک ہاسپٹل جو ہے نیوری کے نام سے آپریشنل ہے یہ ہاسپٹل دو سو بیٹس پر مستمیل ہوگا دس ارب اسی کروڑ روپے کے لاغر سے یہ ہاسپٹل اس وقت بن رہا ہے تیس فیصد اس کا گراؤنڈ ورک جو بنیادیں ہیں مکمل ہو چکی ہیں ویسے اس نے دوزر اٹھارہ میں شروع ہونا تھا لیکن اس وقت اس کے لیے بڈڈ کم رکھا گیا پھر پی ٹی دور میں اس پرڈ پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا اب دوبارہ جا کے اس کو ریوائیف کیا گیا اور امید ہے دو سال بعد انشاءاللہ جولائی دوزر پٹیس میں یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا دوزر اٹھارہ میں یہ دو ارب روپے کا پارٹ تھا آج یہ دس ارب اسی کروڑ پر کا پارٹ ہے پانچ گناہ سے زیادہ قیمت اس پارٹ کے بڑھ چکی ہے ہمارے ملک علیہ یہی ہے کہ یہاں پر منصوبوں کی تاخیر ان کی قیمت کئی گناہ بڑھا دیتی ہے اب اسٹیٹ آف دی آٹھ ہاسپٹل ہوگا اس طرح کہ اس میں نہ صرف ریڈیالوجی ہوگی تمام کینسر ہاسپٹل کی طرح آنکالوجی بلکہ اس میں ایمرجنسی کا شعبہ ہوگا ہمارے ہاں آٹومک نیجی کمیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے دن بھر میں ان کے انیس ہاسپٹلز ہیں کیونکہ کینسر کو ڈیل کرتے ہیں لیکن ان تمام ہاسپٹلوں میں ایمرجنسی کی سہولت نہیں ہے بچ قسمتی سے جو کینسر پیشنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کامپلیکیشنز آتی رہتی ہیں تو جب وہ عام ہاسپٹالوں میں جاتے ہیں تو ان ڈاکٹرز کو ان کی اس طرح ہسٹری پتا نہیں ہوتی یا ان کو کینسر پیشنڈ کو اس دوسری بیماری کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو ان کی مسائل بڑھ جاتے ہیں لاہور میں اٹومک نیجی کمیشن کا بہترین ہاسپٹل ہے ان مول کے نام سے لوگوں کو شوکت خانم سے زیادہ سرف کرتا ہے وہاں پر زیادہ راش ہوتا ہے پائسز بڑی اچھی ہیں لیکن وہاں بھی امرجنسی نہیں ہے تو اسی پیشنڈ کو کامپلیکیشن ہو اسے عام سرکاری اسپٹالوں میں یا پائیوٹ شکٹر میں جانا پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹرز اس کیپیبل نہیں ہوتے کہ جس پیشنڈ کو اس وقت کیمو دی جا رہی ہے اس کی کوئی پرانی درد نکل آئی ہے اور کامپلیکیشن نکل آئی ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو میری ان مول سے پاکستان ڈاومکلیکیشن سے بھی گئے خاص ہے کہ اپنے کم از کم بڑے ہاسپٹال جو ہیں یا ان مول جیسے ان میں چھوٹی سی آٹھ دس بیٹس کی امرجنسی ضرور بنائی ہے تاکہ جس شخص کو کیمو لگ رہی ہے جو شخص عدویات پر ہے جو شخص آپریشن کے بعد ریکاور ہو رہا ہے اس کو کل مسئلہ آئے تو ٹوٹی فور سیونس امرجنسی میں جا سکے اور کچھ ریلیف حاصل کر سکے آپ آگے بڑھتے ہیں اس ہسپٹال میں نہ صرف آنکالوجی ہوگی بلکہ سرجی کا محکمہ بھی ہوگا یہ بڑا اچھا ہے یہ کمی ان مول لاہور میں بھی ہے یہاں بھی سرجی کا محکمہ نہیں سرجی کے لیے آپ کو مختصر کلس پالوں میں ریفر کیا جاتا ہے اور اکثر وہاں جا کر کسیس خراب ہو جاتے ہیں پھر پتھولوجی وہ تو ہر جگہ تقریبا ہوتی ہیں پھر جنیٹکس اور ریسرچ کے دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں جو بہت ضروری ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ریڈیٹکس میں ٹریول کرتی ہیں اور کینسر کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جینز میں ہوتا ہے اکثر لوگوں کو جینز کے اندر ٹریول کرتا ہے تو اگر ہم خاندانوں کے پیٹن پڑ لیں تو ہم ان خاندانوں کو بتا پائیں گے کہ آپ آپس میں بہمی شادیاں مک کیجئے آپ اپنے بلڈ لائن کو ڈیلیوٹ کیجئے اپنے خاندان سے بہت شادیاں کیجئے تاکہ جو بیماریاں آپ کے خاندان میں رچ بز گئی ہیں اگر ہارٹ کی پرابلم میں خاندان میں تو اگر وہ خاندان آپس میں شادیاں کرتا رہے گا تو آگے آنے والے بچوں میں ہارٹ کی پرابلم زیادہ ہوگی اگر وہ اسی ایسے خاندان میں شادی کرے گا جہاں ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے یا کم ہے تو وہ بیماری ڈیلیوٹ ہو کے کم ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی اس لیے لانی چاہیے کہ آج سے پچاس سال پہلے اگر لوگ بہامی شادیاں کرتے تھے تو اس وقت خوراک بھی خالص تھی اور مشکت زندگی میں بہت تھی اب نہ خوراک خالص ہے نہ زندگی میں مشکت ہے اور پھر ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اس میں دس نہیں سو گناہ زیادہ پولوشن ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے بھی اب ہمارے اندر خاندانوں کی شادیوں کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں بچوں کا پہج پیدا ہونا گنگے بہرے پیدا ہونا مراہوہ پیدا ہونا اس طرح کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو کزن میری جس سے آپس کی شادیوں سے میکسیمم اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اب یہ حالات کا تقاضی ہے آج لیے اتنا ہی اپنے میرے زبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پا